بولیٹن میں بات کر لیں گے موسم کے حوالے سے ملتان اور گردو نواح میں دھون کا راج ہے دھون کی وجہ سے حد دینی کا آٹھ سو میٹر تک رہ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سے جی علی بتائے گا جی شہر ملتان میں جہاں سردی کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہیں آج ایک اہم تبدیلی نواح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے بعد ملتان سے گردو نواح میں جو دھوند ہے یعنی کہ فوق ہے اس کا راج بلقرار ہے شہر ملتان میں جو دھوند کی وجہ سے حد دینگاہ وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے نہ صرف ملتان شہر میں بلکہ اس کی گردو نواح میں بھی جو علاقے ہیں آج مہاں پر دھوند کا راج ہے جس کی وجہ سے حد دینگاہ جو متاثر ہو کر صرف آٹھ سو میٹر رہ گئے مہیندہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ موسم 24 گھنٹے کے دور موسم کچھ رہے گا کام دھوند کی صورتحال ہے اسی طرح آئندہ موسم دنوں بھی جائے رہے گی لیکن آج جو موسم کو صورتحال ہے کچھ ایسی دے گی کہ دوپہ ہے کہ وہ جیسے ہی سوج نمودار ہوگا یعنی کہ کچھ گھنٹوں بعد یہ جو دھوند ہے اس کے بادل دوار چھٹ جائیں گے حد دینگاہ کافی بہتر ہو جائے گی اور معمول کے مطابق حد دینگاہ جو کافی بہتر ہو جائے گی تاہم اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ کہ مہیندہ موسمیات کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ موسمیات دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا تاہم اگر دھوند کا راج اور دھوند کے اس لئے سب سے اہم بات جب وہ شہریوں کے لئے جو مہیندہ موسمیات کے ساتھ ساتھ جو مہیندہ ہیں ان کی جانب سے دیتنامہ جالی کیا گیا ہے کہ ویرز روی طور پر گھروں سے نکلنے سے اجتناب کرے چکا جب حد دینگاہ ہوگی تو اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات وہ بھی بڑھ جائیں گے تو آج بھی زیادہ زیادہ درجہ راج جو ہے وہ 29 دگری سینٹری کے لیے تب پہنچ جائیں شہر اولیاء اور گردنواہ میں دھوند کا راج ہے علی ریاض آپ تفصیلات بتا رہے تھے روکریں گے بہاولپور کا جہاں شہر اور مضافاتی علاقوں میں سموک کی لہر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عمین سے حجب بلکل آج شہر بہاولپور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں سموک کے دیرے ہیں اور سموک کے جو لہر ہے وہ آج خطرناک کا تک بہاولپور کی فضاء میں دیکھی جا سکتی ہے آج جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی آج جو اے سو ساٹھ تک پہنچ گیا تو یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک کا جب یہ دو سو سے قرار کرتا ہے تو یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے تو آج دن پر جو ہے شہر بہاولپور کے مضافاتی علاقوں میں یہ سموک کی لہر جو ہے اسے طرح بدسور جا رہے گی میک میں محولیات اور دیگر داروزی جنب سے یہ برپور کوشن کی جا رہی ہیں کہ شہر بہاولپور سے مضافاتی علاقوں میں جو دھوان چھوڑنے والے جو ذرائع ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے کاروانا کی جائیں لیکن شہر جس طرح بھی ناقامی کا سامنا ہوا ہے اور بہاولپور ظلہ میں بھی بہت سے بٹھے جو حکومتی اقامات کے باوجود بھی اب بھی جو چل رہے ہیں تو آج جو ہے جو سموک کی لہر ہے وہ شہر بہاولپور میں آ چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو حد نگاہ ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں دوسری جانبی مہارین کا کہنا ہے کہ گھروں سے نکلتے وقت سموک سے بچنے کے لیے احتیاط تعبیر اختیار کی جائیں ماسک استعمال کریں اور خاص طور پر جو لرجی اور بہاولپور اور مضافاتی علاقوں میں سموک کا راج ہے محمد امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے روک کریں گے لئیہ کا جہاں گردنواہ میں سموک کا راج ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے اس سردی میں اضافہ ہوا ہے مزید جان لیتے ہیں زاہد سرفرہ سے زاہد بتائے گا جبکل لئیہ اور گد و نواہ کے گر موسم کی بات کی تو آج لئیہ کے اندر جو گرمی کی شدت ہے وہ پہلے نصفت بہت کافی زیادہ ہے جس ویسے جو اسمان ہے مطلب ہے وہ بھی صاف نہیں ہے اور بات کیے دیں اگر سموک کی تو سموک کی شدت اس کے اندر بھی آج اضافہ ہوا ہے صبح کے بعد اس وقت تک بھی جو سموک ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور جس کے بعد جو حد نگاہ ہے وہ بھی کافی متاثر ہوئی جس کے بعد سے شہری ہیں جو صبح کے بعد سفر کرنے افراد ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہیں پہ جو ریفٹی پر جانے والے افراد ہیں سکول جانے والے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں سموک کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ صرف سو میٹر تر باقی رہا چکی ہے جس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں جو شہری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے اس وقت بات کی تو محکم موسمیات محکم موسمیات کا یہی بتانا ہے اسمان پر حل کر کے بادل چھائیں گے اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے مزید جہاں اسمان پر بادل چھائیں گے رہے گے وہیں پر بارش امکان بھی موجود ہے اس وقت سے جب بارش ہوتی ہے تو سموک کا یقیناً اس کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سردی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز اور شہریوں اور جو ٹریفک پولیس اس کی جانب سے آج سے جو بقیدہ کمپین کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ شہری جو ان کو سموک سے بچانے کی حالی سے ایک بقیدہ کمپین لانچ کر کے شہریوں کو اس وقت سے گائیڈ بھی کیا جا سکے لیکن سورڈ ڈاکٹرز کی جانب سے اور ٹریفک پولیس جانب سے شہریوں کے مشروع بھی دیا جا رہا ہے کہ جب شہری صبح کے وقت باہر نکلتے ہیں سموک کی صورتحال ہوتی ہے تو سموک سے بچنے کے لئے بھی شہری اقدامات کرے وہیں پر سردی سے بچنے کے لئے بھی شہری لیہ میں بھی سموک اور سردی کا راج ہے زاہد سر فراز آپ تفصیلات بتا رہے تھے رکھ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں زہر آلود سموک سے حد نگاہ شدید متاثر ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیرو چیف محسن الملک سے جو محسن بتائیے گا جی اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر سموک نے اپنے ڈیرے آج ان دنوں میں یہاں پر بسائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر سموک سموک بکائی دے رہی ہے اور سانس لینے میں بھی انتہائی دشواری ہو رہی ہے اس وقت میں نیشنہ ہائیوے پہ ہوں جو کوئی کوئیٹا اور مولتان کو لنک کرتی ہے ڈی جی خان سے ہوتے ہوئے تو ایسا سمانہ نہ صرف ڈی جی خان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے جنوبی پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے اگر دکھاؤں میں آپ کو تو ہر طرف اس وقت سورج جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا اس کے علاوہ یہاں پر جو کھیت ہیں دور دور تک نظر جہاں تک جا سکتی ہے حد نگاہ انتہائی ڈسٹرپ ہے اور دوسری جانب اگر روڈز کی بات کی جائے تو روڈ پر انتہائی مشکل ہے اس وقت ڈرائیو کرنا گاری چلانا اور ڈرائیورز کو انتہائی مشکل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سانس لینا اور اس کے ساتھ خاص طور پر اگر جو فیپڑوں کے مریض ہیں جن کی پہلے سے ہی سانس لینے میں ایسے مریض جن کو دشواری کا سامنا ہے ان کے لئے بڑا مشکل ہے اور آج جو سموگ ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے پچھے کچھ دنوں سے جو کہ زہریلہ دھومہ اور ہوا میں جو زہریلہ مادوں کی میزش کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے جس طریقے کی یہاں پر سموگ ہے ہر طرف اس وقت دھومہ ہی دھومہ دکھائی دے رہے ہیں چونکہ فوق بھی اسے کئی لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کی خوشبو کو بہ آسانی سمل کیا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے جس کے اندر عجیب سی ایک بدبو ہے دھومے کی اور زہریلی گیسوں کی اس وقت سے زیادہ پرابلم اس لئے ہو رہی ہے اسی ساری صورتحال میں اور اس ساری صورتحال میں ہر طور پر روڈ کے اوپر جو ڈرائیورز ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے آج موسم بھی گزا دکھ ان کی ہے چونکہ میں نے ابھی ایک پر پینا سموک راج ہے جس کے وجہ سے حد نگاہ شدید متاثر ہے بیروچیف محسن الملک بہت شکرے آپ کا رکھ کریں گے شاہینوں کے شہر کا جہاں سرگودہ اور اس کے گردنوا میں شدید سردی میں اضافہ ہو رہا ہے مزید جان لیتے ہیں جنید خان سے جنید بتائیے گا سرگودہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر تیمپریچر کی بات کریں تو سرگودہ میں آج تیمپریچر جو ہے سولہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اگر زیادہ سے زیادہ گیا تو تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے اس کے علاوہ نمی کا جو تناسب ہے ہوا میں وہ بہتر ڈگری سینٹی گریٹ ہے اس کے علاوہ جو موسم ہے وہ کافی زیادہ سردی کی طرف جا رہا ہے بادلوں کی بھی آنکھ میں چولی جا رہی ہے بارش ہونے کا آج تو امکان نہیں ہے البتہ کل سے بارش بارشی چلسلہ شروع ہونے کی امید ہے اس کے ساتھ سردیوں نے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گرم کپڑے پہننا شروع کر دی ہیں جو پہلے دھوپ کی تیزی اسی دوپیر کے اوقات میں وہ ختم ہو گیا بلکہ اب شہریوں نے دھوپ انجوائی کرنا شروع کر دی ہیں شہریوں نے دھوپ انجوائی کرنا شروع کر دی ہے سردی کی شدت میں زافہ دیکھنے میں آیا ہے جنہیں خان آپ سرگودہ کے موسم کی حوالے سے تبدیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا